اسلام علیکم میں ہوں شویب نظامی آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی مائیشت سے دوری خبروں سے ہم آپ کو آگاہ کریں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری خبروں کو پسند کرتے ہیں ان کو لائک کرتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے کمنٹس آئیں اس کے مطابق ہم اپنے کام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں اس وقت مصروف ہے اور یہ بات کہی جاری ہے کہ پاکستان کو ایک منی بجٹ کی ضرورت ہے تو منی بجٹ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو فسکل یہ رہی ہے ہم بجٹ بنا کے دیتے ہیں وہ یکم جولائی سے لے کے تیز جون تک ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ تمام کے تمام بجٹ ویئرز اور ٹیکس کے اقدامات جو ہیں وہ ہوتے ہیں نئے ٹیکس کیا لگنے ہیں ٹیکس کی چھوٹ کیا ہونی ہے کس ادارے کس محکمے کو کتنا ٹیکس ترکی ترکیاتی مد میں ملنا ہے کس ادارے کو کس محکمے کو کتنا غیر ترکیاتی مد میں ملنا ہے اس کا جو ہے فائنل ہوتا ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ تیب تیب آتا ہے یہ پر پارلیمنٹ میں آتا ہے پارلیمنٹ اس کو منظور کرتی ہے اور پھر ایک بجٹ پاس ہو کر جو ہے وہ پوری سال کے لیے لاغو ہو جاتا ہے لیکن منی بجٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس دوران حکومت کو ایک ٹیکس میئر لیتی ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹیکس میئر جو ہے ان سے ٹیکس آمدن ب� دی ہے تو وہ اقدامات جو ہے میری بجٹ کہلاتے ہیں اب پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے یہ پریشر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹیکس آمدن کو بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کرے اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیکس کی چھوٹ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے اس کو محدود کیا جائے اور کچھ اشیاء کے اوپر جو ہے ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے ساتھ ساتھ میری بجٹ میں یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو لکجری آئٹمز ہیں ان پر پاکست پاکستان نے بہت سخت اقدامات کر دی ہیں ان کے پر ٹیکس کی رائٹ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے اس لئے لکجری آئٹم پاکستان میں آنی رہی اور جب یہ آنی رہی تو ان کے پر ٹیکس نہیں مل رہا اور ان کی جو ہے ہواستہ شکنی سے جہاں پاکستان کی امپورٹ تو کم ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ چونکہ یہ آئی نہیں رہی تو اس لئے ان سے جو ٹیکس حاصل ہوتا تھا وہ بھی حاصل نہیں ہو پا رہا تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ میری بجٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کچھ امپورٹ ایشیا کے اوپر جو ہے ٹیکس کی شرعہ کو کم کرے تاکہ ان کی جو ہے وہ امپورٹ بڑھے اور اس سے ٹیکس حاصل ہو ہم نے اس پر بات کی ہے سابق وصرہ خزانہ پنجاب آئیشہ غوث پاشا صاحبہ سے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا ایکانومی کے اندر اتنی سکت ہے پبلک کے اندر اتنی سکت ہے کہ ایک اور میری بجٹ بزاش کر سکتے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایکانومی میں جو گروت رہا ہے دھائی فیصد بھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں اس سے بھی کم ہونے والی ہے تو ہو جائے تو اللہ تیرہ شکر کرنے ہوں اس وقت پور ٹیکسیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس وقت آپ کو ایکانومی کو سٹیملس دینا ہے آپ کو فورا سے آگے بڑھانا ہے دیویلٹمنٹ ایکسپنڈیچر دینا ہے آپ کو ٹیکس جہاں ہو سکتا کم کرنا ہے پالیسی ریت کم کرنا ہے لوگ آگے آئے ہیں انویسٹ کریں تاکہ نوکریاں من کرانے سکے اور لوگوں کو پاورٹی سے باہر رہن دیا جائے اس وقت کوئی اور مینی بجٹ ایسا جو کہ انڈائریک ٹیکسیز لے کر آئے جس میں پاور ٹیریف اور پیٹرولیم پرائیسز بڑھائے جائے وہ کرتا ہی ہم ایس وقت ایکانومی کو ضرورت نہیں ہے نہیں کر سکے یہ ایس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سٹرکچنل ایجسٹمنٹ کرتے کرتے پوری ایکانومی کو سفوکیٹ کرتے اس کا گلاغ گھوٹ کے مار رہے ہیں تو میں تو بہت کلیر ہوں اس بات پر اور میرا خیال سے ہمیں یہ بات آئے میں کو سمجھانا چاہی کہ آپ نے جو فرنٹ روڈنگ کی بھی اس کا ہمیں پتہ تھا اثر یہ ہونا ہے ہم نے بہت چیزیں تو کری لیں لیکن ہا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کم کر دیا اس کی وجہ سے چاہے جیسی وجہ سے بھی کیا اس کی جو بھی امپیکیشن ہوئے ہیں اور ایکانومی نے بڑھ کیا تو نا اب آئے میں کو بھی تھوڑی سی انڈسٹینڈنگ یہ سمجھنی چاہیے کہ ایکانومی میں جانی نہیں رہے گے تو اس سے اور ٹیکسز کہاں سے نکلیں گے تو یہ بے برکل کلیر ہوں اور ہمیں اس پہ اب مزید کنینی بجٹ کی ضرورت نہیں ہے اب یہ جو کیا ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے جیسے بات کی اب پاکستان پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو جولائی سے لے کے اور جو جنوری تقریباً جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے اس سے تین سو اسی ایو روپے کا ٹیکس کم حاصل ہوا ہے اب پاکستان کو اقدامات تو کرنے ہے ٹیکس بڑھانے کے لیے تاہم پاکستان یہ کر رہا ہے کہ ٹیکس کی شہرہ میں اضافہ نہ کیا جائے اور ٹیکس اقدامات کے ذریعے وہ ٹیکس کی حامدن کو بڑھایا جائے اس لیے ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ اگر میری بجٹ آتا ہے تو پاکستان اس میں ٹیکس کا ریٹ نہ بڑھائے پاکستان پر یہ دباؤ ہے کہ جو سیلز ٹیکس کی شہرہ ہے اس کو سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دیا جائے تو اس سے آرام سے جو ہے وہ تقریباً ڈیر سو سے پونہ دو سا روپے کا ٹیکس حاصل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جو خدمات کے اوپر ٹیکسز ہیں کچھ لوگے صوبوں کا مسئلہ ہے ان پر صوبوں سے بھی بات کی جائے اور یہ اس بات کا پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹیکسز بڑھا کر جو ہے وہ ٹیکس آمدنی کو بڑھایا جائے لیکن پاکستان کی حوام جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بار بار آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کی معیشت اس قابل نہیں ہے اس بات کے متحمل نہیں ہے پاکستانی حوام جو ہے جو اس وقت مہنگائی سے پریشان ہے وہ مزید ٹیکسز کی بڑھتی ہوئے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور پھر جو ہے وہ ٹیکس کی چوری اس کی شرعہ بڑھے گی اس کے ضروری اسی ضروری اسی بات کی ہے کہ جو پاکستان میں ایسے سیکٹر جن میں ٹیکسز جو ہے وہ وصول کرنے میں ناکامیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو جو ہے ان کی ٹیکس مسئولیاں بہتر کر کے جو ہے وہ کسی عدد تک جو ٹیکس کا نقصان ہے اس کو پورا کیا جائے اور جو میری بجٹ ہے اس سے بچا جائے پاکستان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنے نون ٹیکس ریوینیو کو بڑھا کر جس میں جو ہے وہ نشکاری کے ذریعے رکوم حاصل ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ پیٹریلیوم سیس پیٹریلیوم جو ہے لیوی حاصل ہوتی ہے جی آئی گیس ویپن سیس سے پاکستان کو حاصل ہوتا ہے ٹیکس وہ تمام کے تمام حاصل کر کے پاکستان اپنا نون ٹیکس ریوینیو بڑھائے تاکہ ٹیکس ریوینیو جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے پاکستان کو ٹیکس کے ریٹ نہ بڑھانے پڑے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ معاملات کس طرح ہوتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے پاکستان کی عوام کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ جان بخشی ہوتی ہے کس طرح کیا ریلیف ملتا ہے پاکستان کو اگر پاکستان کو جو ہے وہ اپنی ٹیکس آمدینی بڑھانے کے لیے ٹیکس ریٹ نہیں بڑھانا پڑتا تو یہ بہت خوش آئند ہوگا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ شویب نظامی کے دو اجازت السلام علیکم